ایک نمبر بھائی صاحب رغن بلسار رغن بلسار رغن بلسار باکستان زندہ واد ہم نے پکڑ لیا ہے یہ لائٹر آگیا ہے ٹھیک ہے یہ لکلی جو آنا یہ آگ نہیں پکڑ رہی اب یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے یہ دیکھیں بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو میں ہوں ساجد رحمان اور میرے ساتھ ہیں عمر بھائی آج ہم لوگ آئے ہیں بھائی بدر شہر میں بہت زیادہ لوگ اس شہر کے بارے میں جانتے ہیں ایک تو غزوہ بدر کے نام سے جو اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی اور یہاں پہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں جس کے لحاظ سے بدر کا نام بہت زارے لوگوں کو پتا ہے لیکن ہمارے آج آنے کا ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ روغن بلسار ایک ہم نے سنا ہے بھائی آپ لوگوں نے سنا ہوگا ہم نے تو اوریڈی اس کو یوز بھی کیا ہوا ہے تو اس کے لحاظ سے ہم لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ روغن بلسار جو آنا وہ ایک نمبر آپ کو مطلب کے گرانٹی کے ساتھ ملتا ہے کیوں عمر بھائی اس کا ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ جو بدر کے پہاڑ بڑے بڑے بھائی اس کے اندر یہ جو روغن بلسار اس کے درخت پائے جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو آنا آج اپنے سریکھی بھائی بھی ہیں اور وہ آپ کو ایکسپلین بھی کریں گے اور ایک سودھی ہے جو یہاں مطلب کے نکال کے اس کو سیل کرتے ہیں وہ بھی روغن بلسار کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دیں گے ابھی پہلے ہم جا رہے ہیں آپ کو روغن بلسار کا درخت دکھانے اور اس کے بعد ہم آپ کو ساری انفرمیشن دیں گے کیوں عمر بھائی تو آج ہمارے ساتھ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی روغن بلسار کا درخت مل سکے اور جو کہ ہم آپ کو دکھا سکیں کہ کیسے روغن بلسار کو درخت کے اندر سے نکالا جاتا ہے اور کس طرح کا ہوتا ہے تو ایک دو جگہ پہ گئے ہیں لیکن یہ موسم نہیں ہے کہتے ہیں کہ وہ نکالا جاتا ہے گرمی کے موسم میں ٹھیک ہے جب وہ درخت خوشک ہو گیا ہوتا ہے تو ابھی دیکھیں یہ ہمارے ساتھ ہے اپنے بھائی سوریکی بھائی وہ کوشش کر رہے ہیں کہیں سے کہ کوئی مل جائے یہ بھی بلسار کا درخت ہے یہ بھی بلسار کا درخت ہے اس کی پہچان ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ استاد جی کس طرح پتا چلتا کہ روغن بلسار ہے یہ ابھی اس موگے خلابہ چیک کریں نا اچھا دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں روغن بلسار ہے اسی درخت ہے مطلب اس کے لئے خشبو ہے گا خشبو سے پہچ لے گا اس کو سونکے دیکھتے ہیں واقعی اس کے خشبو مطلب کہ کسی اور درخت آپ کو اس طرح کی خشبو نہیں ملے گا چیک کریں اس کو آپ بھی سمیل کر کے ایسا یہ تو یہ ابھی جو روغن بلسارن کا درخت ہے دلکتا اس کو اس کو سمیل کرتے جائیں اتنی پیاری خشبو ہے سب سے مین چیز ہے کہ اس کی مسواق جب آپ کرتے ہیں وہ بڑا مزاد ہے جنس ان فورمیشن لیں گے جو روغن بلسارن کا درخت ہے یہ روغن بلسارن کا درخت ہے یہ صرف صرف بدر میں ہی پایا جاتا ہے کہیں اور بھی ہوتا ہے صرف بدر میں بدر لوگ لے کے آتے ہیں یہ اس نے گھر کے لئے لگایا ہوا ہے سوڈی نے اس کے گھر کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ جو گھروں میں لگا کر رکھتے ہیں سوڈی میں لگا ہوتا ہے اور یہ کس طرح استعمال کرتے ہیں اس کو کس لئے لگاتے ہیں یہ چائے میں ڈال گئے چائے کے ساتھ پیتے ہیں یہ جو ہمارے سوراکھیب ہیں ان کو یہاں پہ تقریباً آٹھ سے نو سال ہو گئے ہیں بدر میں رہتے ہوئے تو جو کہتے ہیں کسی چیز کا آپ نے کنفرم کرنا کہ کیسی وہ چیز اچھی ہیں تو وہاں جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بہتر پتہ ہوتا ہے جو باہر سے لوگ آتے ہیں کیوں بھئی ایسے ہی ہیں تو ہم نے ان کو بہت شکریہ بہت شکریہ تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہر جگہ پہ روگنے والسان کا درخت آپ کو نہیں ملے گا یہ صرف ودر میں ہی پایا جاتا ہے پوری دنیا میں بات کر رہا میں صرف سعودی عرب کی نہیں تو اس کے بہت سارے فائدہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اور ان سے پوچھیں گے لیکن یہ ہے روگنے والسان کا درخت تو یہ آپ بتا رہے تھے یہاں سے تیل نہیں نکلے گا کیا مطلب فرق ہے اس میں اور جو پہاڑ درخت ہوتا ہے پہاڑ میں یہ فرق ہے اس میں یہ فرق ہے کیونکہ یہ کھڑا ہے آبادی میں اس کے اندر پانی کی وہ نسبت نہیں آتی جو نہ پہاڑ میں آتی ہے پہاڑ میں ایک بار دو بار بارش ہوتی ہے وہ بارش سے جو ہے گرمی میں یہ سخت گرمی میں اس کا تیل نکالتا ہے اچھا ابھی مطلب سارتی ابھی اس کا تیل نہیں نکلے گا تو آپ نے ہاتھ پر لگا کے ہے آپ کچھپ کر رہا ہے ہاتھ کچھ بڑ بڑلا Bieber جو یہ کچھپ کر رہا ہے ہ Lars میں سختze پانکہ اس کے اوپر اس對دتے تو آپ کچھ پانی کے لگا ہو پانی تو تھیل نظر ہو کی ھنا اس کے اندر اس کو بولتیک ہیں تیل سارے اپنی ا Fighters چھپ کریں schön یں دیکھ رہے ہیں یہ پہچانКہ اس کی پہچانکہ تھیل acquired segue تو آگے لگے تھوڑی سی تینی توڑیں گے توڑنے سے ہم دیتے ہیں یہاں پہ لوگ بھئی تو ہم تھوڑی سی اس طرح سے توڑیں گے ابھی ہم چلیں گے درخت تو میں نے آپ کو دکھا دیا اور یہ بھی بتایا آپ کو کہ صرف اور صرف یہ بدر کے لاکے میں پائے جاتا ہے اب چلتے ہیں جہاں پہ مطلب کہ لوگ یہاں کا ہی بدر کا تیل جو بدر کے مطلب کے درختوں سے تیل نکال کے وہ یہاں بھی بیجتے ہیں تو یہ بھائی بھی تھوڑا سا میں ایکسپرین کریں گے وہاں جا کے تو چلتے ہیں بھی آجائیں وہاں اس کے پاس بھائی یہ دیکھیں ہم لوگ نے تینوں نے مسواق کے لیے اس کو تھوڑا 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 اور جب آپ اس کو مسواق کریں گے اس طرح سے آپ کے جو لپس ہیں تھوڑے تھوڑے چپ کریں گے کیونکہ اس کے اندر جو تیل آنا جو روگنی بلسان ہے وہ اس کی چپکاہٹ ہوتی ہے اور چپکاہٹ ہی اس کی نشانی ہوتی ہے کہ ایک نمبر اصلی ہے یا مطلب کہ یہ جیلی ہے دو نمبر ہے کیوں ہمارے بھائی آگ لگا کے میں اس کو چک کر جاتا ہے اس کو ہاں یہ دیکھیں آگ بھی لگتے ہیں اگر آگ لگ جائے تو اس لی ہے نہیں لگے گی تو اس لی نہیں ہے دیکھیں یہ بھی مطلب کہ ہماری انفرمیشن میں اضافہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ روگنی بلسان خریدنا تو یہ صرف بدر میں ہی مطلب کہ یہ شہدہ کبرستان ہے ٹھیک ہے بہت مشہور ہے یہ شہدہ کبرستان ہے اور یہ دیکھیں سامنے جو تختی لگی ہوئی ہے یہ جو ان کے نام ہے جو یہاں پہ اس بدر کی جنگ میں شہید ہوئے تھے ٹھیک ہے وہ صرف اگر آپ کے یہاں پہ تختی لگی ہو اور اس کے سامنے بھائی بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کبھی بھی آئیں آپ کو پیار مبت کر کے یہ اصلی روگنی بلسان یہاں سے مل جائے گا دیکھیں کافی ساری لوگ ہیں یہاں پہ زیارت کرنے آئے ہیں اس مقامات کی دیکھیں کافی دونی ہے یہ سارے لوگ ہیں یہ بھائی بھی آئے ہیں یہ آپ بھی روگنی بلسان لینے ہیں آپ کو پتہ نہیں اس کے خواہد کا کہاں سے آئیں آپ اچھا بھائی آپ لوگ کو میں نے درخت دکھایا روگنی بلسان کا اور ابھی ہم کس جگہ پہ آگئے ہیں جہاں پہ روگنی بلسان سے لو تک ہے یہ بھائی ہیں اپنے ٹھیک ہیں جو بھدر کے رہنے والے ہیں ٹھیک ہیں سعودی ہیں یہ تو اسے ایکسپلین کریں گے کہ اس کے خواہد کیا ہیں اور یہ کتنے کا بیجتے ہیں آسلی آسلی حبیبی خالص کیا فنفرات ملوم یہ نہیں ہے آسلی شب نیشان شب وقت سبی شوف یہ ہمیں چیک کروائیں گے میں اس کو پوچھ رہا ہوں کہ یہ اسلی ہے کس طرح پتہ چلے گا تو یہ چیک کروائیں گے یہ لکلی جو آنا یہ آگ نہیں پکڑ رہی بھائی پاس ہے دوران اب یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے یہ دیکھیں بھائی یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ مطلب کے جو اسل روگنے بلسان ہے اس کو آگ پکڑ گی بہت جلدی ٹھیک ہے یہ اسلی نشان نہیں ہے جی بھائی آہ 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 دیکھیں بھائی یہ والا جو آنا یہ ارجنا ہے ٹھیک ہے جو درخت سے مطلب کے جو ٹہنگ ہے یہ روگنے بلسان کی اس کو تھوڑے سے ٹاکل اگا آگے اس کے اندر سے یہ لگا دیتے ہیں تو اس کا پروسس ہے پانچ سے چھ دن میں ایک شیشی جو آنا وہ بڑھی جاتی ہے اور دوسرا یہ والا ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا مطلب کی اس کا پروسس ہے ڈیفرنٹ ہے اس کو فیلٹر کیا ہوا ٹھیک ہے دیکھیں آپ اس کے اندر مطلب کوئی بھی کچھرا وگرہ نہیں ہے یہ فیلٹر ہوا ہوا ہے یہ دیکھیں اس میں ریٹ میں بھی فورک ہے اس کے پوچھیں گے حبیبی حبیبی یہ ایک سو پچاس ریال کی بتا رہے ہیں اور یہ کم آلا ایک سو بیس یعنی ایک سو بیس ریال کے دے رہے ہیں ٹھیک ہے آخر کم یعنی فی نفر ای جی ہی نا نفر شک بھی دیو اور نفر ای جی ہی نا وہ کہہ رہے اگر آپ نے لے رہی ہیں تو ڈسکونڈ کر کے آپ کو وان ٹوانٹی ریال تک دے دیں گے لیکن ہم نے یہاں سے لئی ہے ابھی ایک سو دس ریال کے ٹھیک ہے اور یہ آنا یہ سو ریال تک دے دیں گے اور مفاصل یعنی ایجی دم ایجی زخم ہے مطلب اس کے سب سے بڑا جو فائدہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کے کوئی زخم ہو جاتا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا نکال کے اپنے زخم کے اوپر لگا دیں تو بعد میں جب آرام آتا ہے تو پر نشان نہیں رہتا آپ کوئی میڈیسن لگائیں نا کسی مطلب اس کے اوپر نشان رہتا ہے اور دوسرے کافی سارے فائدہ ہیں دیکھیں یہاں پہ یہ مینشن نہیں کیا لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں بول کے یہ دیکھیں آپ ویڈیو کو پوز کر کے پڑھ سکتے ہیں یہ عربی ہندی اور اردو سب لکھا ہوئے ہیں آپ استعمال کیسے کرتے ہیں کس استعمال نفرہ ایک کپ آپ دودھ کا لیں گرم دودھ اس کے اندر دو ڈروپ اس کے آپ ڈال کے وہ پی جائیں اس کا بہت ساری فائدہ ہے جگر کے لیے بہت اچھی ہے اور مین چیز جو لوگ کو شاید پتا بھی ہوگا اس کے فائدہ ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو ساری آج کی ویڈیو سے مجھے دیں اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حضر ہوں گا اللہ حافظ